سلام میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا آپ کی دعویٰ میں حاضر ہو گیا آپ اللہ کی حضرتوں کو سلام آپ کی محنتوں کو سلام اور آپ کی استقاموں کو سلام آپ کے صبر کو سلام آپ جس انداز سے یہاں تشریف لائے میں بھی حاضر ہوا مجھے چار آٹھ دن سے زیادہ ہو گیا بخار لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا میری نیت راستے میں بدلتی نہیں چلا جانا ہوں واپس طبیعت لیکن میں نے کہا نہیں کس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو عشق باز کس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو عشق باز اے روسی آتوں سے تو اتنا بھی نہ ہو سا تو میں آگے آگے سامنے اور ہمارے علامہ پیر طریقہ درابر شریعت مجھ سے پہلے خطاب فرما دے حضرت اللہ مولانا پیر عابد حسین مجددی صاحب آمد مرکات ملالیہ ان سے پہلے ہمارے زون کی امیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عمیر احمد صاحب ازاری وہ بھی تشریف لائے حضرت قبلہ پیر طریقہ کی سید انید الحق شاہ صاحب حضرت حفیظ اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جن لوگوں نے یہاں بہت زیادہ کام ساب نہیں کیا ہے ایک کلو خجور بھی رسول اللہ نے قبول فرمائی غزوہ تمہیں لے حضرت حفیظ ان ساری کی خجوریں حضور نے سب کے سامان کی اوپر رکھے صدیق اکبر کے سامان کی اوپر بھی رکھے فرمایا نا پڑا ہے دی ایک کلو خجوریں یہی دے سکتے ہیں یہ مہینک تقسیم نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام بھی ان کی پرشانے بیان کرتا ہے تو سب سے زیادہ جنہوں نے محنت کی محترم اشتہات عمل خان صاحب صلواتی اور محترم باب الرحمان بھٹی صاحب بات کی کسی نے بھی کمی نہیں کی جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزاعت کو چھو رہا ہے یہ نہیں کہ میں نے جس کا نام نہیں لیا اس کی کوئی مقام نہیں جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزاعت کو چھو رہا ہے بھور و خیام سے گزر باتا اور جام سے گزر اس واسطے توجہ پہنے کی ٹیمپ پہنی شہر ہو نعرے کچھ بڑے لائے میں آخر کے نعرہ لوا دا ہوں بس میں مختصار کرنی ہی بے لکل میرے بندہ میں تو ہنے صاحب نے بیٹھے ہم کدی زین اچھی نہیں آئی کی اسی حکومتہ کرنی ہاں حکومتہ کرنی ہاں تسی ہی اسی راہ عمار کر رہا ہے تو ہڑے شہرہ واسطے ہیں جاں جی تو زیرت مانو رضور دے غلام آمد تخالی اے نکا مرسی کشمیر زال کھڑیا ناما ایک ٹیم جا من ہندو فوج کد ورنہ کان صبح صویرے پہتوستانی فوج تاکھوا حالی کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے اے درودر کی نباک کر مجھے یہ بتا کے کاف لاتے ہوگی اللہ 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 ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے بتروں جب ہاتھ راخل کشمیری شہید ہو جائے گا پھر ہاتھ کھڑے ہوگے عید اسلام کا مزاج ہی پہلے ہیں سنو اسلام کا مزاج کیا ہے جنگ ایرمو تے چھے لکھ پڑا کھڑیا صحابت چھتی ازار ماہام انہوں نے بتا جہاں قیل آیا انہیں صحابتیں اپورڈیاں دیکھی ہیں پھٹی ہویاں کلوارے مو جندانے پہے ہوئے جسم دیڑے جنگہ کر کر کے کمزور ہوئے انہیں آکے مزاج کیتا انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا اَنَّمَا خَرَجَوْكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ اَلْجُهُدُ الْعَجُوْ فَحَلُمُوا الْيَّا نُوْتِيَا کُلَّا رَجُلُمْ مِنْكُمْ اَشْرَدَ دَنَا نِيرًا وَقِسْوَتَنْ وَتَعَامَنْ وَتَرْجُوْا الْعِلَادِكُمْ فَحَلُمْ موسیقی موسیقی